اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو جس ٹاپک پہ بڑھنے جا رہی ہے کافی زیادہ امپورنٹ ٹاپک ہے جو لوگ آئلینڈ گیس اندرسٹری میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ویل نون ٹاپک ہو سکتا ہے لیکن بینہ یہ ٹریننگ اٹینڈ کیے اور اس کی ریفریشنگ ٹریننگ کیے وہ بھی آئلینڈ گیس کی ٹریٹمنٹ پہ نہیں جا سکتے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائیٹروجن سلفائیڈ یا ایچ ٹو ایس کریڈیٹڈ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہائیٹروجن سلفائیڈ کی پروپٹیز کے بارے میں تو اس کا جو کیمیکل فرمولہ ہے ایچ ٹو ایس ہے جس میں ہائیٹروجن کے دو ایٹم رہیں گے اور ایک سلفرک ایٹم رہے گا اگر اس کے ہم ڈیفنیشن کی بات کریں تو یہ کلرس لیس گیس ہوتی ہے اس کا کوئی گلر نہیں ہوگا یہ پویزنس ہے فلیمیبل گیس ہے اور کروزف گیس ہے اگر ہم اس کی لو کنسٹریشن کی بات کریں تو ایٹو ایس لو کنسٹریشن پر خراب بندے کی طرح سمیل کرتی ہے جبکہ ہائی کنسٹریشن پر یعنی زیادہ ایٹو ایس کی لیکیج پر آپ کوئی سمیل نہیں آئے گی آپ کا جو سمیلنگ سنس ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا اور جو لو کنسٹریشن پر یعنی کم مقدار میں لیک ہونے پر آپ کو سمیل آ رہی تھی وہ بھی سمیل آپ کو آنا بند ہو جائے گی اب یہ مزید اس کی پروپٹیز کی بات کریں تو ہائیلی ٹاکسک ہے یہ آپ کے لئے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نے بتایا اس کا کوئی کلر نہیں ہوگا تو یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی ہائیویر دن ایئر اگر ہائیویر دن ایئر ہے تو یہ ہمارے پاس نیچے کے ایریا میں رہے گی ہائیٹ پر یا میں اویلیبل نہیں ہوگی ایکزیسٹ نہیں کرے گی ہائیلی فلمیبل اس کو آگ لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ مووڈ اینڈ مکس ویڈ فنڈ یہ ہوا سے بھاری ہوتی ہے لیکن زیادہ مقدار میں بھاری نہیں ہوتی اگر ہوا کی ہم دنسٹی ون کنسیڈر کریں تو ایسٹو ایسٹ کی دنسٹی ون پوائنٹ ون سیمان یعنی کہ سیونٹین پرسنٹ ایکسٹر ہوتی ہے تو یہ ہوا کے ساتھ مکس ہو کے ہوا کی ڈریکشن میں سپریڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ ڈیزولوین وارٹر ہے وارٹر کے لئے ڈیزولو ہو کے ہمارے لئے مزید نقصان دے ہو سکتی ہے ہائیلی کروزف گیس ہے پائپ لینڈز کے لئے اگر پائپ لینڈز کے اندر رہے گی تو پائپ کو نقصان بجائے گی اس کو کروزف کرے گی اس کی ویڈر انٹیئر میں اضافہ کرے گی ابھی ہم بات کریں کہ ہمیں ہائیٹرولین سلفائٹ کہاں پر مل سکتی ہے تو اس کا جو مین اگزیسٹن پوائنٹ ہوتے ہیں پروڈکشن ایریاز ہو سکتے ہیں کنفائنٹ سپیس کا طرح ہمیں ملنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سلفر ریمووول ایریاز جس بھی کسی بھی پروسیس سلفر نکالا جا رہا ہے وہاں پہ ایٹوئیس کے اگزیسٹن کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہیٹر، کولرز، مینٹیننس ڈپارکمنٹ، سٹیم انجیکٹرز، ریزر وائر ویلز تو یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ ایٹوئیس کے اگزیسٹن کے چانسز نارمل ایٹمسفیر سے نارمل جگہ سے زیادہ ہوتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی انڈویجوال ایٹوئیس کے ایکسپوز ہو جاتا ہے تو کونسی فیکٹر ہیں جو اس کے افیکٹ پر میٹر کریں گے تو سب سے پہلے ہے ریٹ آف انٹری کتنا ایکسپوزر آ رہا ہے کتنے پی پی ایم کی وہاں پہ لیکی چھی اور کتنے ٹائم کے لیے وہ آدمی اس کے ایکسپوز ہوا لیٹ سپوز اگر 5 پی پی ایم ہے تو اس پہ ہم 8 گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں اسی طرح اگر 10 پی پی ایم ہوگا تو ہمیں ایریہ سے ایوکویٹ ہونا ہے سیف اسمبلی پوائنٹ پر جانا ہے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے اس کے بعد آتا ہے سٹیٹ آف ہیلتھ اب ایک ہیلتھی آدمی ایک جنگ آدمی اس کو جو گیس کا ایکسپوزر ہے اتا نقصان نہیں دے گا جتنا ایک بیمار آدمی یا ایجٹ آدمی کو دے سکتا ہے اس کے بعد جو فیکٹر آتا ہے وہ روٹ آف ایکسپوزر ہے کہ آپ کتنا ایکسپوز ہو سکتے ہیں آپ اگر ایک کالم کے اندر کام کر رہے تھے تو اگر آپ کا مین ویس کے ڈاؤن سائٹ پہ ہے بوٹم سائٹ پہ ہے پاسٹ اس کا ریکارڈ ہے اس کو کوئی لنگز کی بیماری ہے اس کو کچھ پھیپڑے کی اس کے لیڈی بیماری چل رہی ہے تو وہ اس کو ایٹو ایس زیادہ دینجرس بے میں افیکٹ کر سکتی ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرائمری روٹ آف انٹری انٹو دا باڈی تو سب سے پہلے انہیلیشن ہے آپ اپنے نوز جب بریتھنگ کریں گے اس سے ایٹو ایس آپ کی باڈی میں انٹر ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے انگیشن وہ کہا ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کچھ جیز کھا رہے ہیں وہاں سے بھی باڈی آپ کی انٹری میں ہو سکتی ہے پھر ابزورپشن آپ کی باڈی کے جو پورٹ وغیر ہیں گرمی پہ کام کر کے سینے سے اوپن ہو چکے ہیں جا آپ کی باڈی بھی کچھ کٹ وغیر ہے تو وہاں سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد انڈ پہ چیز آتی ہے وہ آتا ہے انچیکشن کہ تھروڈ ڈیکٹرلی بلوڈ سٹیم میں کچھ ہی کنٹیمنیٹڈ ہے اس سے آپ کی ڈیکٹ بلوڈ سٹیم میں کوئی بھی چیز انٹرک کی جائے تو یہ ہمارے پاس روٹ آف انٹری انٹری باڈی تھی اب یہ ہم بات کریں ایکسپوئر لیمیٹ اینٹ سیمٹرمز کی تو جو ایکسپوئر لیمیٹ ہے یہ پلانٹ ٹو پلانٹ یا کلائنٹ ٹو کلائنٹ کسٹمر ٹو کسٹمر سٹینڈر جو سٹ کی جاتے ہیں ویری کر سکتے ہیں نارمل جو کنڈیشن میں یوز کی جاتا ہے انڈر ٹین بی پی ایم آٹھ گھنٹے تک کام کرنا اللاوڈ ہوتا ہے ٹین بی پی ایم میں جب آپ کا پرسنل گیسپوئر بولتا ہے تو آپ نے کام سٹاپ کر کے سیف سمبلی پوائنٹ پر جا کے ریپورٹ کرنا ہے جب یہ انڈر ٹین بی پی ایم ایس ٹو ایس کہیں پر لیگ ہوئی تو آپ کی آئیز میں ایریٹیشن ہوگی آپ کو بیٹھنگ میں پرابلم ہوگی یہ اس کے سمیٹم ہوں گے اور آپ کو سمیل جو آئے گی وہ خراب انڈک جیسی سمیل آئے گی جس سے آپ یہ چیز ایک ایڈنٹیفائی کر سکو گے کہ آئی ٹو ایس یہاں پہ لیگ ہو چکی ہے جیسے یہ آپ کا ٹین بی پی ایم سے زیادہ آپ کا ایکسپوئر ہوگا آپ کا پرسنل گیس میریٹر آپ کا بلنگ کرے گا الارم کرے گا اور لائٹ اس کے بعد وائیبریٹ کرے گا تاکہ آپ کو ایڈنٹیفائی آپ کو ری فارم کی جا سکے ابھی آپ کی جو ایکسپوئر لیمیٹ ہے وہ ٹین بی پی ایم سے ایکسیڈ کر رہی ہے آپ اپنے آپ کو ایکسپوئیٹ کر سکیں اپنے آپ کو ایکسپوئیٹ کر کے بچا سکیں اگر ایٹو ایس کا ایکسپوئیر لیمیٹ ہنڈرڈ پی پی ایم سے زیادہ ہے تو اس ٹائم میں آپ لوگ سانس نہیں لے پائیں گے آپ کا ایک سنگل بریٹ بھی آپ کی جان جانے کے لیے انف رہے گا تو اگر کسی بھی ایریا میں ریڈ یا ایمبر زون میں اگر آپ نے کام کرنا ہے وہاں پہ ایسٹو ایس کی ایکسپوئیر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے ویڈاوڈ بیٹھنگ اپریٹرز ویڈاوڈ پی پیز آپ نے کام نہیں کرنا ادر وائز کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے ایمیڈیٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں اپر اینڈ لول ایکسپوئیر لیمٹ کے جس کو ہم لیل یا یو ایل بھی کہتے ہیں تو اگر ہمارے پاس لیل 4.3 سے کم ہوگی تو اس میں فائل لگنے کے چانس نہیں رہیں گے لیکن اگر ایسٹو ایسٹ ہمارے پاس 4.3 سے 46% کے ترمیان میں رہے گی تو ہائیلی فلمیبل گیس ہے اور اسی طرح اگر اپر ایکسپوئیر لیمٹ کی بات کریں کہ اگر ہمارے پاس ایسٹو ایسٹو ایسٹ 46% سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر بھی اس میں کوئی رسک نہیں رہے گا کہ اس کو آگ لگنے کی چانسیں باقی نہیں رہیں گے تو 4.3 سے لے کر 46% اگر ایسٹو 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 ہے تو یہ ہمارے پاس لیے ہائیلی فلمیبل گیس ہے اس کی فلمیبل رینج میں ایکسپوئیر ہوں ہو سکتا ہے فائر لگ سکتی ہے اگر ہم این تمام ویلیوز کی پی پیز میں بات کریں تو اس کے جو اپر ایکسپوئیر لیمٹ ہے ہے وہ 4,60,000 سے جا کے اپروچ کرتی ہے 4,60,000 ppm کے بعد اس کا اپر ایک سکوئیر لیمٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس ایچوئیس برن ہو گی تو ایک بلو فلیم سے برن ہو گی اور ایک اور جو ڈینجرس ٹاکسک گیس ہے سلفر ڈائیک سیڈ وہ جنریٹ کرے گی سلفر ڈائیک سیڈ جب ہمارے انوارمنٹ میں شامل ہوگی تو انوارمنٹ کو افیکٹ کرتے ہوئے جب بارش برسائے گی تو وہ ہمارے پاس ایسٹیک رین ہوگی جو کہ سلفیورک ایسٹڈ کی طرح ہمارے پاس پانیک ایسٹیک رین کی صورت میں زمین پراد ہوگا جو کہ کافی ڈینجرس رہے گا ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے آن سائٹ پہ ایسٹو ایسٹ کے سٹیز کو کیسے منیج کرنا ہے تو اس کام کے لیے سب سے پہلے ایسٹو ایسٹریننگ تمام لوگوں کے پاس ایسٹو ایسٹریننگ ہونی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے ایسٹو ایسٹ کی کیا پروپیٹیز سے ایسٹو ایسٹ کامپ ایکزیسٹ کرے گی اور ان کیس فرم ایڈینسی ہمیں کیا ریسپونس کرنا ہے اس کے بعد جو لوگ ایمبر یا ڈرڈ دول میں کام کریں گے ان کے لیے سکابا ٹریننگ ہونی چاہیے سکابا کے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو لیتر بنا دی ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے لیوہا ریگولر یا کانٹینیوز گیس ٹیسٹنگ گیس مونیٹرنگ ہوگی کہ ہمارے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے یا ڈیورنگ ایکٹیوٹی ایسٹو ایسٹو ایس کہیں بھی لیکس ہو نہیں ہوگئی اس کے بعد ریگولر بریٹنگ اپریٹرز مینٹیننس آپ کا جو بیئر ٹرولی ہوگی وہ آپ کی انسپیکٹر ہونے چاہیے اپ ڈیٹ ہونے چاہیے اس کے تمام سلنڈرز فل ہونے چاہیے اس کے بعد پروپر سیفٹی اینڈ لیڈر شیپ آپ کی جو سیفٹی اگزسٹنس ہے آپ کے سیفٹی ٹیکنیشن وہ وہاں پہ اویلیبل ہونے چاہیے تمام جو لیڈر شپ وہاں پہ رسپونسیبلٹیز ہیں وہ انشور کی جانے چاہیے وہاں پہ پرمیٹ ہونے چاہیے گیس ٹیسنگ کنڈکٹ کی جانے چاہیے کانٹینیو وہاں پہ مونیٹرنگ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ جو بھی اپنے اکٹیوٹی کرنی ہے اس کی ڈیٹیل ڈسک اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے ایج ٹو ایس آپ نے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی چیک کرنی ہے اگر کام کے دوران ایج ٹو ایس ریلیز ہو سکتی ہے پھر بھی آپ نے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے سکابا یا اپنا بیٹنگ اپریٹرز لازمی پہننا ہے تو جب بھی ایج ٹو ایس سیریہ میں آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے کچھ پری ریکوارمنٹس ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس گیس ٹیسٹنگ ہونی چاہیے جو کہ اثرائز گیس ٹیسٹ کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس ویلیڈ پرمیٹ ہونے چاہیے ہمارے پاس لیگل ریکوارمنٹ لیگل اثرائزیشن ہونے چاہیے کہ ہم اس سیریہ میں سپیسک کون سا کام کرنے جا رہے ہیں اگر وہ کلاسفیکیشن میں ریڈ یا ایمبرز ہونے ہیں تو اس میں ایس ٹو ایس کے ریلیٹڈ تمام کنٹرول میں یہ مینشن ہونے چاہیے بریٹھنگ اپریٹرز کابا جا اس سی بھی ہے جو چیز چاہیے وہ کلیلی مینشن ہونے چاہیے پراپر پی پیز وہاں پہ مینشن کے جائیں جو کہ آپ کو جاپ ایکٹیوٹی کے لیے ریکوارڈ رہیں گے آپ کا انٹری لاک بک جو بھی آدمی اس سیریہ میں جا رہا ہے اس کو انٹری سے پہلے تمام چیزیں انشور کرنے کے لیے انٹری لاک بک ریپیئر کی جائے گی اس کے بعد آئے گا اویرنس اینڈ ٹینڈ ہاؤ یو ویل اسکیپ اگر کچھ امرجنسی ہوتی ہے تو کیسے اسکیپ کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے پتہ ہونے چاہیے اب ہم پی پیز کی بات کرتے ہیں تو کون کون سے پی پیز رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس گیس مانسک رہے گا جس میں آپ گیسز کوئی بھی ہوتی ہیں وہ الیمنیٹ کر دیں گے آپ کے ریپیٹنگ زون میں نہیں آئے گی ان کیس آف ریسکیو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی میں نے ایک سیپریڈ ویڈیو بنا دی ہے کیسے یوز کرنا ہے کیسے آپ نے اس کو نکال کے پہننا ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کا سیفٹی ہیلمنٹ اور آپ کی سیفٹی کلاسز تھا کہ آپ کی آئیس میریٹیشن کو کنڈرول کیا جا سکے اس کے لیے جو آپ کے جنرل پی پیز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو کام کرنے کے لیے الاؤٹ رہیں گے جو کہ آپ کے کورال کے ساتھ ساتھ آپ کے سیفٹی شیوز اور آپ کا ہینڈ گلپز رہیں گے یا آپ کی ایکٹیوڈی کے اکوارڈنگ جو کام رہے گا اس کے گلپز آپ نے لاز میں یوز کرنا ہے پی پیز کے بعد جو چیز سب سے امپورٹن آتی ہے وہ آتی ہے ڈیٹیکٹنگ سسٹم آپ نے گیس اگر لیک ہوتی ہے جو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تمام لوگوں کے پاس اپنا پرسنل گیس مونیٹر ہوگا کیونکہ ٹین بی پی ایم پہ الارم بھی کرے گا لائٹ بلنگ بھی کرے گا اور اس کے پاس بائی بریٹ بھی کرے گا تاکہ اس امپلائی کو الٹ کے جا سکے کہ ابھی جو گیس کا ایکسپوریر لیمٹ ہے ٹین بی پی ایم سے ایکسیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اول میٹر یوز کیا جاتا ہے جو کہ تمام فرکنگ ایکٹیوٹی کے دوران لائیو رکھا جاتا ہے اس پر کانٹینیویس گیس مونیٹر کی جاتی ہے اس میٹر پر ایٹو ایس کے علاوہ کاربور مونو اکسائیڈ ایلی ایل اور اکسیزن کا بیتیبل لیمٹ بھی چیک کی جاتی ہے جو کہ 19.5 سے 22.5 تک رہتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فکس ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پلانڈ کے لو سائیڈ ایریت میں لگائی جاتے ہیں جہاں پر ایٹو ایس کے لیگ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر لگائی جاتے ہیں تاکہ جب بھی اس میں ایٹو ایس ڈیٹیکٹ ہو سکے تو پورے پلانڈ پر اس کا الارم جنریٹ ہو جاتا ہے الارم ساؤنڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ تمام ایریے کے لوگ اپنے آپ کو وینٹ سوک سے دیکھتے ہوئے اسمبلی پوائنٹ بس سیفری اپنے آپ کو پہنچا سکے وہاں پر ان کا ہیڈ کاؤنٹ کیا جا سکے اور ایریہ سیف ہونے کے بعد انہیں ایریہ میں واپس ڈی موو کیا جا سکے اس کے علاوہ ہمارے پاس پورٹیبل مونیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں اگر ہمارا ریموٹ ایریہ میں کام چل رہا ہے تو یہ مونیٹر ہم اپنے ساتھ کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں ادر وائز فکس مونیٹر کے علاوہ یہ مونیٹر ہمارے پاس کانٹینو گیس مونیٹر کے ہوتے ہوئے ایک ایڈیشنل سیکیورٹی ایک سیکر لیئر آف سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہمارے کام میں کئی ایٹو ایس لیک نہیں ہوئی لیکن ہمارے ایریہ کے سٹراؤننگ میں کسی اور ایکٹیفٹی سے ایٹو ایس لیک ہوئی ہے تو یہ انٹرالنگ جو ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں الیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اس کے بعد ہمارے پاس لیولز آ جاتے ہیں جن کو ڈیفرنٹ کمپنی ڈیفرنٹ دیکھے سے کٹیگرائز کرتی ہیں تو جو جنرلی آپ کا فائی پی پی ایم لیمیٹ ہے وہ آپ کا لور ایکسپوریر لیمیٹ ہے تو اس پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں ایک دن میں آٹھ گھنٹے کی شفٹ میں اس کے بعد ٹین پی پی ایم پہ کچھ کمپنی کام کرنا لاؤ نہیں کرتی ہیں کچھ کمپنی پندرہ پی پی ایم پہ جا کر کام سٹارپ کرتی ہیں اب یہ ہم بات کریں ریسپائرٹری پروٹیکٹیو ایکیوبمنٹ کی تو سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ سکابا یوز کیا جاتا ہے سیلف کنٹینڈ بریٹھنگ اپریٹرز یوز کس لیے کیا جاتا ہے ریسکیو کے لیے اور اسکیپ سیٹ کے لیے آپ اس کو نارمل ورکنگ کنڈیشن کے لیے یوز نہیں کریں گے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے فورٹی منٹ یا تھرٹی منٹ ایز پر سیلنٹر کپیسٹی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر شورٹ ٹرم کے لیے کچھ انسپیکشن ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے بھی ہم سکابا یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے میں ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کے بعد ہم جو چیز یوز کرتے ہیں جو ایکٹیوپنٹ یوز کرتے ہیں نارمل ورکنگ ایکٹیوٹی میں وہ ہوتا ہے سپلائیڈ ائر بریٹھنگ اپریٹرز اس میں سلنڈرز کی مدد سے خوزز کی مدد سے آپ کو فریس پوزٹیو پریسی سپلائیڈ ائر کانٹینیو پروائیڈ کی جاتی ہے تاکہ آپ اپنا کام ٹائمیلی کمپلیٹ کر سکیں اور ایک آتھرائیز سیفٹی اسسٹنٹ ٹرلی اپریٹر وہاں پہ اویلبل رہتا ہے جو میک شور کرتا ہے کہ جو ائر سپلائی ہے وہ تمام ورکنگ ایکٹیوٹی کے دوران کانٹینیو ہو رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کچھ بریک نہ آئے اگر اسی گیج پر سلنڈر کا پریسیر کم شو ہو رہا ہے تو وہ نیکس سلنڈر کو اوپن کر کے پہلے سلنڈر کو بند کر دے اور اس پر کچھ ٹیک مینشن کر دے تاکہ ایڈنٹیفائی کیا جا سکے کہ یہ سلنڈر آلیڈی یوز ہو چکا ہے اس کو ہم دوبارہ یوز نہیں کرنا آپ کی ابھی اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم ایس سی بی اے کہتے ہیں اس کو ہم سکابہ کہتے ہیں یہ اس کو پہننے کا جو ٹائم پیڑ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس میکسیمم فورٹی تھے ففٹی سیکنڈز کا ہوتا ہے اور اس کا جو ورکنگ کپیسٹی ہے جس کے اندر ہم کام کر سکتے ہیں تھرٹی سے فورٹی فائیو مینٹ سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا جو سلنڈر ہے اس کا پریسیر اور اس کی کپیسٹی پر ڈیپینڈ کرے گا ابھی ہم بات کرتے ہیں ایس ٹو ایس لیگ کی اگر یہ سیڈن لیگ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پینک نہیں ہونا آپ نے گھپرانہ نہیں ہے آپ نے ریلیکس نہیں ہونا ہو سکتا ہے ایس ٹو ایس آپ کو اتنا نقصان نہ دے جو کہ آپ کا پینک ہونے کے وجہ سے کچھ انسیڈنٹ ہو جائے اور آپ کو اس انسیڈنٹ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک لمبا سانس لے کر اپنے سانس کو جتنا میکسیمم ہو سکے اور روک لینا ہے جب بھی آپ لوگ ایس ٹو ایس اگزسٹنز ایریا میں کام کر رہے ہوں گے آپ کے پاس ایمرجنسی سکیپ بریتنگ اپریٹرس ہوگا آپ نے ایس سون ایس پاسیبل اس کو پہن لینا ہے اور اس کی سپلائیڈ ایئر سٹارٹ کر دینا ہے تاکہ آپ سیف ریسکیو ہو سکیں ای ای بی ڈی یعنی کہ ایمرجنسی سکیپ بریتنگ اپریٹرس کو پہننے کے بعد آپ نے وینڈ ساک سے ایر ڈائریکشن دیکھنی ہے اور کروس وینڈ جاتے ہوئے آپ نے اسمبلی پوائنٹ پر اپروچ کرنا ہے اسمبلی پوائنٹ پر اپروچ کرنے سے پہلے آپ نے کسی کو ریسکیو نہیں کرنا آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے ادرز کو انفارم کرنا ہے سپروائزر کو انفارم کرنا ہے یا امرجنسی ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرنا ہے کہ مجھے یہاں پر ایٹو ایس فیل ہوئی تھی میں سیفٹی اسمبلی پوائنٹ پر آ چکا ہوں اس کے بعد آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں موو کرنا ہے تو آپ نے وینڈ سوک دیکھنا ہے آپ نے کبھی بھی ہوا کی ڈریکشن میں نہیں جانا اس کے اپوزر سائٹ نہیں جانا ہو سکتا ہے آپ ایٹو ایس کے اوریجن میں چلے جائیں جہاں سے ایٹو ایس لیک ہو رہی تھی اس کے آپ اپروچ ہو جائیں اگر آپ ہوا کے اپوزر سائٹ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ایٹو ایس موو کرے گی آپ کا ایکسپوئیر ریٹ بڑھ جائے گا آپ نے اس کے ہمیشہ کروس وینڈ جانا ہے آپ کو پکچر میں سے کافی ایزلی ایڈرسنٹ ہو سکے گا کہ کروس وینڈ ہم کسے کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایٹو ایس ٹریننگ کی کچھ بیسک پوائنٹس ہیں کچھ بیسنگ ٹاپکس تھے تو اس کے لئے ہم ریویو کر دیں کہ ہمارے پاس ایٹو ایس جو ہے کافی خطرناک کلر گیس ہے جس کے کوئی کلر نہیں ہوگا اس کی سمیل خراب انڈے کی طرح ہوگی اور یہ ہوا سے بھاری گیس ہے جو نیچے ایگزیسٹ کرے گی اس کے لئے ہم نے کیسے بچنا ہے ہمارے پاس پرسنل گیس مونیٹر ہوگا ہم نے اس ایریا میں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے پرمیر اور تمام لیگل رکارمنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں اور اگر کئی پر ایٹو ایس لیگ ہوتی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو سیف اسمبلی پوائنٹ پر جا کر سیف کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہوئی ہوگی آپ سے ویڈیو کے اینڈ پر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک اور لازمی کلک کریے گا تاکہ اتنا ایک انفرمیٹیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں